دو باتوں سے پوزیٹیوٹی ملتی ہے ایک ماں کو یاد کر کے اور دوسرا گوہ ماتا کو یاد کر کے اب سب کے لئے سمباؤ نہیں ہے کہ گھر میں گائے رکھیں سب کے لئے سمباؤ نہیں کہ شام کو گھر کے پاس چلے جائیں تو میں رہتا ہوں شانتم میں میں نے بہت وچار کر کے گروہ جنوں کے آشد باپ تراب کر کے اور سچ تو یہ ہے کہ ہنمان جی سے آگیا لے کے ایک گوہ دھیان منایا میڈیٹیشن گوہ ماتا ہمارے گوہ دھیان کے اندرے جب آپ اجن آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم تین چار گیر گوہ ماتا ہیں سامنے بیٹھتی ہیں اور ان کے سامنے ہم لوگوں سے کہتے ہیں دھیان لگاؤ اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی گائے کے سامنے کھڑے ہونے کا موقع ملے تو کیول گوڑ اور روٹی اور گھانس کھلا کے مت ہٹ جانا گائے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے ضرور دیکھنا دنیا میں جیسی آنکھیں گائے کی ہیں کسی پرانی کی نہیں ہے گائے کے نیتروں کو نوجات لوچن کہتے ہیں ہمارے شیرام اور ہمارے شی کرشن کی آنکھیں زندگی بھر جیسی رہیں ویسی گائے کی ہوتی ہے اب گائے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھنا ایسا نشاہ ہے ایسی گہرائی آڈوب جاؤں پریوک کرنا اور گائے کے وہ جو پیرامیڈ ہوتا ہے تھمبا کہتے ہیں اس پہ ہاتھ پھیرنا اس کی سوری ناڑی نیچے گل کمبل پہ ہاتھ پھیرنا چندر ناڑی تین کام کرنا آپ کو آپ کا سوری سور آپ کا چندر سور جاگرت ہو جائے گا اور جس کا سوری اور چندر سور بیلنس وہ شانت اگر اس میں دائیں بھائیں وہ شانت میں ایک بات ایسی نہیں کہوں گا جو ویجان سے باہر ہے لیکن پھر بھی یدی گوھم آتا ہے اس روپ میں اپلبد نہ ہو تو ہم نے تو کیا کیا گائے کے کنڈے بنوائے ہیں مل جاتے ہیں آج کل کیک نمہ چھوٹے چھوٹے اور ہم نے لوگوں سے کہا اپنے گھر میں حنومت حون کیا کرو پرتی دن کرو چھائے منٹ ادھکتم صرف ایک مٹی کا دیا لے لو آپ اس میں آپ گائے کے کنڈے ڈال لو بیچ میں کپور رکھو گائے کا پگلا ہوا گھیلو اور تریانلی ساؤدی دے دو جائے ہنمان گیانکن ساگر جائے کپیشنی لوکو جاگر سواہا رام دوتا تولیتو بلدھامانجنی پوتر پوانسو نامہ سواہا تین منٹ لگتے ہیں تریانلی ساؤدی دینے پھر وہ اگنی اگلے ایک منٹ میں شانت ہو جاتی چار منٹ اس میں سے نکلتی دھونی کسی مشین کو لاکر نپوا لینا 200% پوزیٹیو انرجی اس دھونی کو اپنے گھر میں گھما دینا یہ نیم کرلو آپ روز نہ کر سکو تو منگل شنی کرو میرا بھروسہ رکھیے اچھے سے اچھے ڈپریشن کیس والے اچھے سے اچھے دور ہو جاتا ہے اس دھونی کی طاقت کیونکہ گائے کے کنڈے گائے کا گھی اگنی منٹر اور ہماری شدہ یہ پانچ باتیں ہیں اب یہ تو کر سکتے ہیں تو گائے کے کنڈے گائے کے گھی اگنی ہنمان چالیسا روپے منٹر سے ہون چھے منٹ کا ہی تو کام ہے چھے بھی زیادہ بول رہا ہوں آپ کی ویوستہ سب صحیح ہو تو چار منٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس دھونی کو جیئیں اس دھونی کے سامنے بیٹھ کے اگر دو چار بار پرانایام کر لیں اتنا شدھ وائیو آپ کو پھر نہیں ملے گی یہ گو ماتا کا چمتکار ہے تو آپ نہ جا سکیں تو ہم نے گو ماتا پہ گھر لیا ہے اور اس کو ہنمان چالی اس کو ہنمت حون کہتے ہیں بہت کر رہے ہیں لوگ اس سمیں دیش میں ہمارے ہی نویدن پہ ہم نے پورے کرونا کھال میں لوگوں سے کہا بھائیے کر لو آپ سچ مچ گائے کی کرپا ہو جائیے